مغرب کے بعد وہ نکلتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم بیت الخلا کی دعا پڑھ کر نہ جائے بیت الخلا کو تو وہ مسلمان ماننے ہی نہیں رہا کہ بیت الخلا ٹوالٹ میں جن ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہر گھر میں ٹوالٹ ہوتا ہے تو کیا ہر گھر میں ٹوالٹ میں جن ہوں گے تو یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا کو جاتے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے انسان یہ دعا پڑھے اب وہ کتنے تعداد میں جن ہوتے ہیں کیا ہوتے نہیں ہوتے ہم کو اس سے کرنا کیا ہے ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے اب اگر یہ بحث نے پڑھ جائے نہیں اتنے ہوتے ہوگے کہ اب ہر گھر میں اٹھائش ٹالٹ پانچ پانچ دس ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتے جب دس لوگ گھر میں رہ سکتے دس جنوں کو لیے کیا منا ممکن ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی نے بتایا لہذا اس کو پڑھ کر جائیں چاہیے